السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما وعد فاروز باللہ منشید وانے روجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پر سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سورہ باقرہ کی نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کرتے اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے روگہ تک میری ویڈیوز جا سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکماتاکا وانشر علینا رحمتاکا یاد الجلالی والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں حمزہ لام زبر اللہ لام زبر لا اللہ زال یادر دی اللہ نون زبرنا اللہ زال کو نرمی سے ادا کریں گے ٹھیک ہے زال اور زال دونوں میں فرق رکھیں گے حمزہ کھڑے زبر آتایا زبرتی آتی نون جو علیف ہے اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے نون کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اس لئے ان دونوں کو ہم ایک ایک حرکت کے برابر لمبا کریں گے کافزر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با زبر با کی تا با تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ہم ایک حرکت لمبا کریں گے آتی نا ہم الکی تا با یارین زبر یار رازی ری یاری فا ووپش فو یاری فو نون زبرنا یاری فونا ہا الٹا پش ہو یاری فونا ہو جو فا ہے جب اس کو ہم واو کے ساتھ ملا کر پڑیں گے تو یہ دو حرکات لمبا ہوگا ٹھیک ہے اگر واو کے ساتھ کوئی بھی لفظ ملائیں گے تو وہ دو حرکات لمبا کیا جائے گا کافزبر کامیم الف زبر ما کاما یارین زبر یاری رازی ری یاری فا ووپش فو یاری فو نون زبرنا یاری فونا یہاں پہ بھی فا کو دو حرکت لمبا کریں گے ہمزہ بھا زبر اب نون الف زبرنا اب نا ہمزہ زبر آ اب نا ہا مین پیش ہم اب نا ہم توہ ہے وقف لازم تو یہاں مین پہلے سے ساکن ہے اس لئے ہم یہاں وقف کر دیں گے چینج کچھ نہیں کریں گے باپے قلگلا کریں گے قلگلا کسے کہتے ہیں جب آواز لوڑتی ہوئی واپس آئے تو اسے قلگلا کہا جاتا ہے واؤ زبر وا ہمزہ نون زیر ان وائن نون زبرنا وائن نون نون کے اوپر شد ہے تو یہاں گنہ کریں گے ہم گنہ کسے کہتے ہیں جب آواز ناک میں تھوڑی دیل ٹھہرا کر رکھیں گے تو اسے گنہ کہا جائے گا جب میم کے ساتھ میں لائیں گے تو میم پہ غنہ کریں گے ٹھیک ہے لائم زبرلا یاک آف زبریق لائک تا پشتو لائک تو میم پہش مون لائک تو مون لائک تو مون لائک تو مون حاق آف زبر حق آف زبر قوح حق آف پھر پڑھیں گے عید کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے نون کو ساکن کر دیں گے ہم سلام زبر الحق زبر حق الحق پیشق الحق کاف یہاں بھی پوری پڑھا جائے گا موٹا کاف جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے کاف ٹھیک ہے میم روز میر رو بازر بی میر رو بی کاف زبر کاف میر رو بی کا رو کو موٹا یعنی پور پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر زبر ہے فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر فلا تا کاف و پشکو فلا تا کو نون زبر آگے آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں نون کو ساکن کر کے وقف کر دیں گے من الممترین الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَتْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کرئے گا اللہ حافظ